ایک مشین پچاس کاروبار جو ویڈیو کے اندر آپ کو مشین نظر آ رہی ہے آپ اس ایک مشین کے ساتھ پچاس کاروبار کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام اسوار آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام اسوار اوفیشل یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے ویورز کے لیے روزانہ نیو سنیو بزنس آئیڈیاز کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں آج جو آپ کو ویڈیو میں مشینری دکھا رہے ہیں یہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پچاس سے زائد بزنس ہیں یہ مشین نہیں پچاس سے زائد بزنس ہیں اور آپ کی بہت ساری پریشانیوں کا خل ہے اسی ویڈیو کے اندر آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ سکے تو دوستو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ پہلے بزنس کر رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو پیکنگ کا بزنس کر رہے ہیں یعنی کہ کوئی بھی پروڈیکٹ جو ہے اس کو پیک کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ پہلے طریقہ کار اس طرح سے ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ کوئی پروڈیکٹ پیک کرتا ہے دو یا چار یا پانچ ایٹ میں پیک کرتا ہے تو اس کو اس کے لیے الگ الگ مشینری لینی پڑتی تھی جیسا کہ میں مثال لیتا ہوں کوئی بندہ ہے اس بندے نے اب جو ہے گرم مسالہ پیک کرنا ہے یا مرچ پیک کرنی ہے نمک پیک کرنا ہے تو ان سب کے لیے الگ الگ اس کو مشینری کی ضرورت ہوتی تھی اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے ساتھ کپ لگی ہوتے ہیں اور جو کپ ہیں وہ سائز کے حساب سے بنائے جاتے ہیں میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ سرخ مرچ لیتے ہیں ایک پاؤ اور ایک پاؤ آپ یعنی کہ لیتے ہیں اپنا سرف لیتے ہیں ان کا یعنی کہ وزن تو ایک جیسا ہے لیکن ان کا جو سائز ہے وہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کہ کپ جو ہے وہ آپ کا فل ہو جائے گا مثال دے رہا ہوں آپ ایک گلاس لے لیں ٹھیک ہے گلاس کے اندر آپ نے ایک پاؤ اگر گلاس کو بھرتے ہیں ٹھیک ہے تو پاؤ مرچ کا وزن اور ہو سکتا ہے اور نمک جو ہے اس کا وزن اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے ایک مشین کے ساتھ دونوں پروڈکٹ کو ٹیک نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن ابھی اس مسئلے کا جو ہے حل نکال لیا گیا ہے حل اس طرح سے نکال آیا ایک اور پریشانی ہوتی تھی میں پہلے آپ کو وہ وزاحت کر دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ چار یا پانچ قسم کے کاروبار کر رہا تھا تو اس کو زہری سی بات ہے کہ مشینری بھی چار پانچ لگانی پڑتی تھی اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے پروبلمز ہوتی تھی کہ ہر مشین کے اوپر الاغ الاغ اس کو اپریٹر بھی کھڑے کرنے پڑتے تھے جس کے لیے بزنس کے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے تو ابھی جو ہم نے سلوشن نکالا ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک ہی مشین کے ساتھ آپ ہر قسم کی پروڈکٹ کو پیک کر سکتے ہیں جس کے اندر مثلا کہ پچاس سے زائد جو ہے وہ چیزیں آپ پیک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ صرف ہیں صرف پیک کرنا ہے تو اسی مشین کے ساتھ پیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے نمک پیک کرنا ہے تو وہ بھی اس مشین کے ساتھ ہو سکتا ہے سرخ مرچ پیک کر سکتے ہیں گرم مسالہ پیک کر سکتے ہیں دھنیا پیک کر سکتے ہیں قصہ مخصر کے جو پودر فارم میں پروڈکٹس ہیں جو یعنی کہ خوشک پروڈکٹس ہیں لکوڈ نہ ہو جس طرح کے لکوڈ سے مراد ہے کہ جیسا شیمپو بغیرہ ہوتا ہے یہ شیمپو بغیرہ کے لیے مشین نہیں ہے پودر فارم کے اندر آپ آپ اس کے اندر جو بھی پروڈکٹس پیک کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں مسالہ دالیں پیک ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو پانچ سات ایٹ میں میں نے پہلے بلتائی ہے پودر ہو گیا کوئی دیا نہیں کے پودر فارم میں آپ پروڈکٹس کو پیک کر سکتے ہیں تو اگر جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تو میری بار یہاں تک سمجھ آ رہی جس جو نہیں کر رہے ہیں اور نیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں یہ طریقہ کر سمجھا دیتا ہوں کہ یہ پیکنگ مشین ہے آپ نے یہ مشین خریدنی ہے اور اس کے علاوہ جو پروڈکٹ آپ نے پیک کرنی ہے اس کا آپ نے پیپر بنانا ہے پیپر بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے اپنا برینڈ ریجسٹر کروانا ہے برینڈ ریجسٹر کروانے پہ آپ کا پندرہ ہزار رپے خرچ ہوگا اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بنانے ہے سلنڈر سلنڈر مینز دھائیاں جو یعنی کہ اس کو پیک کرتی ہیں اس کے لیے آپ کو دھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کا شاپر جو ہے یہ وہ پرنٹ کرتی ہیں جو شاپر کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے جو بنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سلنڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو سلنڈر ہیں وہ دو قسموں کے ہوتے ہیں لوکل سلنڈر بھی ہو سکتے ہیں ڈیجیٹل سلنڈر بھی ہو سکتے ہیں لوکل سلنڈر اس وقت پندرہ ہزار روپے کا ایک بنتا ہے اور ڈیجیٹل بیس ہزار کا ایک بنتا ہے اور سلنڈر آپ کو کتنے چاہیے ہوں گے آپ کا جو پرنٹنگ ہے جو آپ کا ڈیزائن ہے اس کے اندر جتنے کلر ہیں اس اتنے ہی آپ کو سلنڈر چاہیے ہوں گے پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ پانچ اور کم سے کم تین کلرز کے اندر پرنٹنگ کی جاتی ہے یعنی کہ تین چار یا پانچ سلنڈر آپ بنوا سکتے ہیں آپ اپنی انویسٹمنٹ کے مطابق آپ اپنی ڈیزائننگ کے مطابق ان کو بنوائیں بنوا کر آپ شاپر بنوائیں اور شاپر جو ہے سب سے کم اگر شاپر کو پرنٹ کروا کے دیتا ہے تو وہ ہم آپ کو کروا کے دیں گے ایک سو کلو تک ہم آپ کو شاپر پرنٹ کروا کے دے سکتے ہیں ادروائز بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تین سو سے کم جو پرنٹنگ مشینے ہیں وہ پرنٹ کرتی ہی نہیں ہے اگر آپ یہ مشینری خریدنا چاہتے ہیں تو جو آپ کو ویڈیو کے اندر نمبر نظر آ رہے ہیں آپ اس نمبر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس مشین کو خرید سکتے ہیں اگر آپ قیمت کے بارے میں بات کریں تو اس مشین کی آج کے دن یعنی کہ آج جو تاریخ ہے تیس جنوری دو ہزار چوبیس ہے اور اس مشین کی قیمت چھ لاکھ پچاس ہزار رپے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو سال یہ دو سال کے بعد دیکھتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ہم آپ کو اس مشین کے جو بھی ڈیٹسٹ ریٹ ہوں گے اور اپ ڈیٹس ہوگی وہ آپ کو بتا دیں گے تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت میں انشاءاللہ ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیا میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات مجھے ایسا کسی بستان زندہ بات